بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس فرنس ٹرینڈ پی کے یوٹیوب چینل میں آپ کو ایک مرتبہ پھر حشامدید کہتا ہوں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے انباکسنگ کرنے جا رہا ہوں سامسنگ کے ایک لیٹیس سیل فون کی جو کہ ہے سامسنگ اے03 ایس اب اس سیل فون میں دو ویرینٹ ہیں ایک جو ہے وہ تین جی بی بتیس جی بی ہے اور ایک چار جی بی چونسٹھ جی بی ہے لیکن حیران کن طور پر اس دفعہ سامسنگ نے جو ہے وہ چار جی بی چونسٹھ جی بی یا تین جی بی بتیس جی بی سیل فون کی پرائس کم رکھی ہے مطلب کئی سینیریو میں جا کے دیکھیں تو ویوو کی پرائس بھی اس سے زیادہ آ رہی ہے تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سی اور ہم نے بائے کیا ہے چار جی بی چونسٹھ جی بی جس کی پرائس بائیس ہزار آٹھ سو انوائس پرائس ہے اور یہ ڈسکاؤنٹ کر کے ہمیں جو ہے وہ ٹونٹی ٹو تھوزنڈ کا ملا ہے اور اگر آپ تین جی بی بتیس جی بی کی بات کریں تو اس کی جو ہے وہ انوائس اکیس پانی سو ہے اور وہ بیس چار سو تک آپ کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مل جاتا ہے تو دوستو اس سیل فون میں جو جو حاصل باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈیجیٹل موبائل سرگودہ سے یہ میں نے بائے کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سیل فون میں جو ہے وہ آپ کو وہ نہیں ملے گا پروٹیکٹر وغیرہ یا اس کا کور وغیرہ یہ ہم نے ساتھ میں بائے کیا ہے تو یہ بھی آپ پہلے سے مائنڈ میں رکھیں اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ زانگ کا جو 12 جی بی ڈیٹا ہے وہ آپ کو مل رہا ہے اور سیل فون ایک اچھا سیل فون ہے اور انٹرسٹنگلی اس میں چارج بھی 64 جی بی آپ کو 22000 کی پرائس میں مل رہا ہے تو یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے باقی سیٹ میں جو سپیسفکیشن ہے وہ بھی میں آپ کو اداع دیتا ہوں ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ 5000 mAh بیٹری کے ساتھ آپ کو 15 وارٹ کی فاس چارجنگ بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس پرائس ٹیگ میں سامسنگ میں بڑی حیران کن چیزیں ہیں کیونکہ سامسنگ تو نیچے آتا ہی نہیں تھا لیکن انفینکس ٹیکنو ویوو اوپو نے اس کو کھینچ کے نیچے لائے ہیں اور آخر کار سامسنگ نے جو ہے وہ لو اینڈ ڈیوائس متعارف کروائی ہے اور وہ بھی ایک کمپیٹنٹ پرائس میں تو دوستو یہ وہ سیٹ ہے سامسنگ گلیکسی اے 03 ایس ہم اس کی انباکسنگ کریں گے چار جی بی ریم ہے چون سٹھ جی بی میموری ہے اس کے علاوہ بیک پر ٹپل کیمرہ ہے جس میں 13 میگا پکسل مین کیمرہ ہے اور اس کا سیلفی کیمرہ 5 میگا پکسل کا ہے اس کا سائز جو ہے وہ 6.5 انچز کا ڈسپلی سائز ہے اس کے علاوہ 3 کلرز میں آتا ہے ریڈ وائٹ اور بلو میں تو یہ بلو والا جو ہے وہ سیٹ ہے کیونکہ یہ شارٹ چل رہا تھا تو ہمیں صرف بلو میں ہی ملا ہے ریڈ اینڈ وائٹ کی ہمارے پاس چائس نہیں تھی تو ابھی دیر کیے بنایا آپ کو اس کی انباکسنگ کر کے دکھاتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز اس چینل پر ملتی رہیں تو چلیئے اس کی انباکسنگ کرتے ہیں یہ جناب ہماری ڈیوائس ہے ابھی میں اس کو بھی سائٹ پر کر کے دیکھتا ہوں کہ سامسنگ نے آیا اس کے ساتھ ہمیں ہینڈ فری دیئے ہیں یا نہیں تو میرے حال میں ہینڈ فری نہیں ہیں ہینڈ فری اس کے ساتھ مل جاتے ہیں یہ ہینڈ فری ہیں اور یہ اس کا چارجر ہے 15 وارڈ فاس چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے یہ سیل فون تو یہ چیزیں بھی میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر کچھ ہو تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے سیم ایجیکٹر ٹول ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی ہو گائی تو ڈیبل سیم کو سپورٹ کرتا ہے اور یہاں پر میں آپ کو اس سیٹ کو بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر اس کے جو کی فیچرز ہیں ٹرپل کیمرہ فنگر پیٹس سکین اویلیبل ہے اور چار جی بھی چونسٹھ جی بھی تو یہ ایک اچھی بات ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ سیٹ بائی کیا ہے لین جی تو دوستو یہ آپ بیک دیکھ رہے ہیں ٹرپل کیمرہ ہے بیک میں اور کافی خوبصورت سیٹ ہے کافی اچھا سیٹ ہے سامسنگ کا سیٹ ڈیفنیٹلی اچھا ہی ہوتا ہے اگر سامسنگ آپ میں سے کسی نے یوز کیا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ سامسنگ کے سیٹ اچھے ہوتے ہیں لیکن چونکہ سامسنگ کی پرائسز ہائی ہوتی ہیں تو اس لیے لوگ سامسنگ کی جگہ جو ہے ویوو کو لے رہے تھے اوپو کو لے رہے تھے تو یہ ایک جو ہے نا وہ چیز اچھی ہے کہ سامسنگ نے اس پرائس ٹیگ میں آپ کو یہ سیٹ دے دیا ہے چار جی بی چونسٹ جی بی تو بڑی زبردست چیز ہے کہ چار جی بی چونسٹ جی بی آپ کو بائیس ہزار میں سامسنگ کا سیٹ مل رہا ہے تو ڈیفنیٹلی یہ تین چار سال تک آپ کو جو ہے نا بلکل تنگ نہیں کرتا یہ میں نے سیٹ اس کے پہلے بھی بائی کیے تھے تو کافی اچھے سیٹ رہتے ہیں سامسنگ کے تو یہاں سے میں اس کو آن کر لیتا ہوں اور سائیڈ مانٹیڈ فنگرپرنٹ سینسر ہے یہ بھی ایک اس کا پلاس پوائنٹ ہے تو یہ لگ رہا تھا کہ سامسنگ اس پرائس میں اگر چار جی بی چونسٹ دے رہا ہے تو شاید کوئی اس نے کمپرومائز کیا ہو لیکن امیزنگ بات یہ ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس میں اس کے علاوہ 15 وٹ کی فاسٹ چارجنگ بھی ہے 5000 ایمی ایچ کی بیٹری ہے کیمراز بھی اچھے ہیں اور 6.5 انچیز کا ڈسپلی سائز ہے تو سیٹ جو ہے وہ اچھا متعارف کروایا ہے صرف اور صرف ویوو اوپو انفینکس ٹیکنو کو بیٹ کرنے کے لیے کیونکہ اس پرائس ٹیگ میں یہ جو سیل فون تھے یہ ڈومینٹ کر رہے تھے سامسنگ کو تو سامسنگ نے سوچا کہ چلو ہم بھی نیچے آتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھا سیٹ ہے میں اس کو ایک اچھا سیٹ بولوں گا تو اس کی سیٹنگ سوٹنگ ہے کرنے والی وہ سٹارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تو فائنلی ہمارا سیٹ جو ہے وہ سیٹ اپ ہو چکا ہے اور یہ اس کا جو ہے نا فرسٹ ڈسپلی ہے جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں بیلٹ ان جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ فیس بک وغیرہ وہ شامل ہیں اور نیٹ فلکس ایپ وغیرہ بھی شامل ہے اس میں بیلٹ ان ہی سب کچھ کیا ہوا ہے یہ چونکہ اب ضرورت بن چکی ہیں تو یہ جو ہے وہ سیٹ کے ساتھ ہی آ رہی ہیں تو ابھی اس کا جو ہے وہ ہم کیمرہ چک کرتے ہیں اور وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ویسے کیمرہ بیک پہ جو ہے وہ مین کیمرہ 13 میگا پکسل کا ہے اور جو فرنٹ کیمرہ ہے وہ 5 میگا پکسل کا ہے باقی خوبصورت سیٹ ہے اچھا سیٹ ہے فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کر رہا ہے اور 4GB RAM انٹرسٹنگلی 4GB 64GB میموری یہ بہت زبردست چیز ہے تو میں یہاں پہ ایک فوٹو لیتا ہوں اپنے بیک کی وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے یہ بیک پہ فوٹو لی ہے اور یہ کافی اچھا رزلٹ دے رہی ہے بلکل زبردست پکسل جو ہے وہ پھٹ نہیں رہے ہیں تو اب یہ ایک سیلفی بھی لیتے ہیں تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ کا رزلٹ بھی کافی اچھا ہے کافی زبردست ہے سیلفی کیمرہ ہو یا بیک کیمرہ ہو اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں کہ سامسنگ کے کیمرہ جو انہوں نے بتایا ہوتے ہیں وہ بلکل وہ ہی ہوتے ہیں ان میں کوئی کمپروائز نہیں کرتے ہیں سامسنگ مارکٹ لیڈر ہے سامسنگ اس ٹائم سب سے آگے ہے تو وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکتا کیا وہ سستا سیلفن دے رہا ہے تو وہ اس میں جو ہے وہ آپ کو کچھ دے گا نہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ وہ اپنا ساری کی ساری چیزیں وہی آپ کو آفر کر رہا ہے تو یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ سامسنگ نے اگر چیز کم پرائز میں دیا ہے تو اس نے کوئی کمپروائز کہیں پہ بھی نہیں کیا اچھی چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں یہ دیکھیں نا کہ آپ اس میں جو ہے فاسٹ چارجنگ اس پرائز ٹائگ میں ففٹین وٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ چارج بی چونسٹھ جی بی اس پرائز ٹائگ میں تو مجھے تو بھائی یہ ایک اچھی چائز لگی ہے ابھی کے لیے اے زیرو تھری ایس سامسنگ گلیکسی اے زیرو تھری ایس آپ کے لیے بھی اچھی چائز ہونے والی ہے تو یہ تھا دوستو سامسنگ گلیکسی اے زیرو تھری ایس جس کی آپ نے دیکھی انباکسنگ بھی اور یہ اس کا بیک ہے ٹھیک ہے جی اور یہ یہاں پہ قریب کر کے دکھاتا ہوں یہ اس کا بیک ہے اور یہ اس کا فرنٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ ماؤنٹڈ فنگر پرنٹ سینسر ہے ٹھیک ہے تو یہی کچھ ہے اس میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس میں آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں ہم بتاتے رہیں گے تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ